ملتان میں محکمہ زراد پنجاب نے زیادہ پیداوار والے باغوانوں کے درمیان مقابلہ کروانے کا فیصلہ کیا ہے جیتنے والے خوش نصیبوں میں لاکھوں روپے کی ذریعی مشینری تقسیم کی جائے گی تفصیلات بتائیں گے ہماری نمائندے رانا فاروق عام کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور ملتان پھلوں کے بادشاہ کی سرزمین کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے محکمہ زراد پنجاب کی جانب سے آئندہ چند دنوں میں ایک کمپیٹیشن کا انقاد کروایا جا رہا ہے محکمہ زراد پنجاب کے جنوبی پنجاب کے ترجمان نوید صاحب ہمارے سے موجود ہیں ان سے اسی حوالے سے بات کریں گے اس میں یہ ہے کہ کاشت کا گیارہ جون تک جو اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں ہوگا یہ کہ سمر بش چونسا سندڑی اور وائٹ چونسا یہ تین اقسام جو سیلیکٹ کی گئی ہیں مقابلے کے لیے اور تین اکڑ کامز کا متصل بلاک ہونا چاہیے اور اس کے بعد پہلے اور دوسرے تیسرے نمبر پر آنے والے جو انہیں ڈسٹرک میں وہ انہیں انعام دیے جائیں گے اور اس کے علاوہ صوبے میں پہلے دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والے کاشتکاروں کو بھی کروڑوں روپے کی مشین دی کے صورت میں انعامات دیے جائیں گے انعام کے باغبان ہے ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر محکمہ زراد پنجاب سے رجوع کریں اور اپلائی کریں اس کمپیٹیشن کے لیے کیونکہ وہ لوگ جو اس کے لیے اپلائی کریں گے وہی کروڑوں اور لاکھوں روپے کے انعامات کے حق دار ٹھہریں گے جی